اسلامی پیوڈرز ماروززان چیمہ ویلکم بیک بین ایر ویڈیو اس ویڈیو اس بیڈیو اس بیڈیو اس بیڈیو گلپر گرینز بلاغ بی اور بلاغ بی کی جب آپ کچھ اند باتیں اسپلین کروں گا سب سے پہلے کہ اوورال بلاغ بی کا اسلامباد ہائی وی سے کتنا ڈسٹنس ہے اوورال گلپر گرینز بلاغ بی کا زیرو پونٹ سے کتنا ڈسٹنس ہے اور بلاغ بی میں کس طرح کے بلاغ بی میں ان کے اس وقت سٹیٹس کے ہے ڈیویلپمنٹ کا اور بلاغ بی کے جو مین اوورال پوجیکٹ سب بھی بن چکے ہیں ان کے حالے سی اسپلین کروں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اوورال گلپر گرینز بلاغ بی کا اسلامباد ہائی وی سے ڈسٹنس کتنا ہے اسلامباد ہائی وی سے کے ڈسٹنس کی بات کریں تو یہ میں کس ہم نے زوم کر دیتا ہوں یہ اسلامباد ایکسپریس وی ہے یہاں سے آپ جب گلپرگ میں آتے ہیں تو اس کے بعد یہ مین اسلامباد ایکسپریس وی کے سٹارٹ سے لے کے اس راؤنڈ آباؤٹ سے ہوتے ہوئے آپ ادھر بلاغ بی میں آ جاتے ہیں اور بلاغ بی میں جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ بنتا ہے 1.78 کلومیٹر کا یہ اسلامباد ہائی وی سے ایکسپریس وی سے ڈسٹنس ہے 1.78 کلومیٹر اگر ہم زیرو پوائنٹ سے کاؤنٹ کریں تو زیرو پوائنٹ سے ڈسٹنس جو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے بھی کیلکولیٹ کر دیتا ہوں کہ اوورال زیرو پوائنٹ یہ زیرو پوائنٹ اسلامباد ہے یہاں سے ہم پہلا پوائنٹ رکھتے ہیں اور یہ اسلامباد ایکسپریس پہ جو سگنل فری کوریڈور ہے اور سگنل فری کوریڈور پہ اگر آپ آج کی ڈیٹ میں ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ہارلی 5 سے 7 میٹس کا ٹائم ریکوائیڈ ہے گلبر گرینز بلوک بی تک آنے کے لیے تو بلوک بی تک جو ڈسٹنس بنتا ہے وہ بنتا ہے 14.44 کلومیٹر یہ ہو گیا اوورال جو ڈسٹنس سیرو پوائنٹ سے ٹائم کی بات کریں تو ہارلی 5 سے 7 میٹس کا ٹائم لگتا ہے گلبر گرینز بلوک بی تک آنے کے لیے اب بلوک بی کے دیکھتے ہیں جی اوورال میپ پہ کیا پلوٹس ہیں اور ان پلوٹس میں کتنی ڈیویلپٹ ہیں کتنی ڈیویلپٹ ہیں اور کتنی پلوٹس پہ ڈیویلپٹ کا سٹیٹس کیا ہے بلوک بی میں سب سے پہلے جی مین بولیورڈ پہ جو کمرشل پلوٹس ہیں یہ آٹھ ہٹ کنال کے کمرشل پلوٹس ہیں جو بلوک بی کے سامنے ہیں جیسے یہ پلوٹ ہے یہ پلوٹ ہے سمامہ سٹار گلبرگ سٹار سکائی پارک ون لکسس یہ جو آٹھ ہٹ کنال کے پروجیکٹس ہیں یہ دونوں ریڈی ہیں تین ریڈی ہیں اور اس پہ تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ ڈیویلپٹ کا مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد گلبرگ میں شروع میں جو پلوٹس ہیں یہ والے سب دس کنال کے فارم آوسز ہیں اور اس کے علاوہ یہ گلبرگ کا اپنا یہاں پہ ہیڈ آفیس کہہ لیں ہیں اپنا ریسٹ آف سکائی لیں گلبرگ کی مینجمنٹ کی طرف سے انٹیلیجنس بیورو اپلائیز کارپوریٹنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی کی طرف سے اور یہ ٹونٹی کنال پہ بنا ہوا ایک فارم آوسز ہے نیکسٹ اس کے یہ جو کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے ون ہنڈرڈ سکسٹی کنال ون ہنڈرڈ ساری ٹو ہنڈرڈ ون سینڈر سکسٹی کنال کا فائیف سٹار ہوتل کا پلوٹ ہے یہ وہاں جو پلوٹ ہے بند ہے ٹو ہنڈرڈ کنال کا اور اس پہ ٹیلنور کا ہیڈکوارٹر اس وقت موجود ہے جو فلی آپریشنل اور یہاں پہ ترقیباً ٹریکی فائیف ہنڈرڈ پلس مائنس ایمپلائیز اس وقت کام کرتے ہیں اب آتے ہیں میپ کی طرف دوبارہ میپ پہ جو مین فارم آوسز جو کمرشل کے بعد یہ جو بلو سٹریپا کو نظر آ رہی ہے جس کے نیچے کمرشل کے بلوڈنگز بھی ہیں یہ کمرشلز ہیں اور اس کے بعد یہ فارم آوسز اے بلوک شروع میں جو بی بلوک میں پلوٹ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ ہے دس کنال کے پلوٹ یہ جو آپ کو لائٹ ییلو میں پلوٹ نظر آ رہے ہیں جو ڈارک ییلو پلوٹ نظر آ رہے ہیں یہ ہے پانچ کنال کے پلوٹ اور جو یہ ریڈ کمپلیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آفس بلوڈنگ ہے اور اس کے علاوہ جو آگے یہ والے پلوٹس ہیں 88, 89, 90 یہ والے پلوٹس ہیں چار کنال کے پلوٹ بی بلوک میں جتنے پلوٹس ہیں ڈیویلپٹ ہیں پوزیشنیبل ہیں آتے ہیں بی ایکسٹینشن کی طرف بی ایکسٹینشن میں بھی پارشلی آپ کہلیں گے 80, 90% ڈیویلپٹ ہے اور باقی کچھ نون ڈیویلپٹ ہے نون ڈیویلپٹ میں یہ والے سیریز آتی ہے 270 اور یہ صرف جو آنورٹ سیریز ہے میں کوئی یہ دکھا دوں اسے آپ کو کافیہ تکلیر آئیڈیا مل جائے گا کہ نیچے یہ والا پارٹ جو ہے یہاں پر سوکر آل اینڈ ہے 356, 357, 358, 381, 382, 383, 383 یہ والے جتنے پلوٹس ہیں سب کے سب یہ نون ڈیویلپٹ ہیں یہ والے پلوٹس جو انہوں نے بھی کو مارک کی ہیں 380 سیریز میں اور جتنے یہ شروع کے پلوٹس ہیں جس میں آپ کو پلوٹ نمبر تھوڑا سو کلیر کر دیتا ہوں 114, 115, 116 یہ والے پلوٹس سب ڈیویلپٹ ہیں ساری سیریز ڈیویلپٹ ہیں اس کے علاوہ یہ والے سیریز ہیں 141, 145 یہ والے سیریز سب ڈیویلپٹ ہیں یہاں پہ مین روڈ نیچے نظر آ رہا ہے یہ والے سارے پلوٹس جو ہاں ڈیویلپٹ ہیں اور پوزرشنیبل ہیں اور بلوگ بی ایکسٹینشن کے ساتھ جو مین ایک اور پروجیکٹ بن رہا ہے اس پروجیکٹ کے نام ہے یہ کراکرون گرینز یہ صرف ہائی ریزیڈنشل ہائی لگشری اپارٹمنٹس ہوں گے اور ان پروجیکٹ کو جو اون کری کمپنینز کا نام ہے کراکرون گرینز جن کے پہلے ایف ایلیون میں بھی نمبر او پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے پہلے ڈیلیور کی ہیں اس کے علاوہ گلوگ گرینز بلوگ ای میں جو مین فوکس پوائنٹ بنتا ہے کہ یہ نیرس ٹو مین بولیورڈ ہے اور یہ نیرس ٹو مین ہیڈ آفیس اور یہی سے ایکسس ہے ٹو مین اسلامباد ایکسپریس پہ تو اے اور بی بلوگ کا جو مین ایپورٹنٹ بات بنتی ہو یہی بنتی ہے کہ دونوں اسلامباد ہائیوے سے سب سے نزدیکی بلوگس ہیں جن میں بڑے بلوٹس بھی ہیں اور چھوٹے بلوٹس بھی ہیں بڑے بلوٹس مراد بدس کنال اور چھوٹے بلوٹس مراد یہاں پہ چار کنال کے فارم اوزیز ہیں گلوگ ریزڈنشیا جو ہے وہ جہاں پہ ایکچوال میں چھوٹے بلوٹ ہیں پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا وہ اس پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے گلوگ میں تو میں جب بسی سیریز میں آگے بلوگ وائز کور کروں گا سارے بلوگس تو اس میں آپ کو میں اس کا ڈسٹنس اسلامباد ہائیوے سے اور جتنی چیزیں ہیں سب بتا دوں گا اگر آپ کو گلوگ کے حالے سے کچھ بھی معلومات چاہیئے تو میرے نمبر سکرین آپ کی سکرین پر اویلیبل ہے آپ مجھے ویڈسیپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان جی میں کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ